بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ لسٹ جو ہیں وہ کیسے کریئٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی لسٹ ہوتی ہے لائکر لسٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہم لسٹ اس لئے یوز کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ انفرمیشن ملتی ہے اسے لائک اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کی کلاس میں کچھ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں جن کے مارکس جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ سے اب آب ہیں ان کی الگ سے لسٹ بنے گی تو وہ ہمیں ایک لسٹ نے کیا پروائیڈ کیا ایک انفرمیشن پروائیڈ کیا اتنی پرسنٹ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے نیم یہ اسی طرح لسٹ آف ٹیچرز ہوتی ہے لسٹ آف فرینڈز ہو سکتی ہیں اور بھی بہت سی لسٹ ہو سکتی ہیں تو اس لیکچر میں جو ہم لسٹ کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے وہ ہوں گی ان اوڈر لسٹ، اوڈر لسٹ، اوڈر لسٹ، ڈیفنیشن لسٹ، نیست لسٹ سب سے پہلی جو لسٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ان اوڈر لسٹ ان اوڈر لسٹ میں یہ ایپورڈر نہیں ہوتا کہ آپ آرڈر کو فالو کریں اوڈر کو شفل کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو ایک سیکونس میں رائٹ کرنا ہے اس کی اگزامپل لیتے ہیں جیسے اگر ہم دیے جاتے ہیں کہ ایک ایسی لسٹ بنائیں جس میں پاکستان کے سٹیز کا نیم ہو تو اس میں جو ہے وہ آرڈر میٹر نہیں کرے گا تو اس لسٹ کو بنانے کے لیے یو ایل کا ٹیک یوز کریں گے یو ایل کے ٹیک کے درمیان ہم لسٹ کا ٹیک یوز کریں گے جہاں پہ آپ یہاں پہ سٹیز کے نیم رائٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ون جو لسٹ ہے وہ آرڈر لسٹ ہے آرڈر لسٹ کیا ہوگی اس کا بھی نیم بتا رہا ہے کہ اس میں آرڈر میٹر کرے گا ٹیک ہے اگر اس میں آپ آرڈر کو چینج کرو گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے یا آپ کا ٹیکسٹ ہے اس میں سارے میں چینجنگ آئیں گی فار اگزامپل اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کی مارکس کی لسٹ بناتا ہے ٹیک ہے اب انہوں نے اس طرح سے بنائی کہ جس کے سب سے زیادہ مارکس ہیں وہ پہلے ہوں گے اور اس کے بعد فردر باقی سٹوڈنٹس کے مارکس ہوں گے تو اس کے لیے ہم او ایل یوز کریں گے ٹیک ہے اور او ایل کے ہی اندر ہم ایک اور ٹیگ یوز کریں گے ایل آئی جس کے اندر ہم اپنے باقی آئیٹمز کا نیم رائٹ کر دیں گے تھرڈ بانیس ڈیفینیشن لیسٹ ڈیفینیشن لیسٹ کو ہم ڈسکریپشن لیسٹ بھی کہتے ہیں ٹیک ہے اور ڈسکریپشن لیسٹ جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتی ہے کلاس نائن میں آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ نے ان کے بارے میں لسٹ بنانی ہے آپ سبجیکٹ کا نیم لکھیں گے اور آپ جاتے ہیں کہ میں تھوڑا سا سبجیکٹ کا انٹروڈکشن بھی دے دوں گے یہ سبجیکٹ کس کے بارے میں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ڈیفینیشن لیسٹ یوز ہوتی ہے فار اگزمپل ہم ڈی ایل کا ٹیک یوز کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ڈی ٹی ڈی ٹی کے اندر ہم کافی لکھیں گے اور پھر اگر آپ نے اس کی ڈسکریپشن دینی ہے تو اس کے لیے ڈی ٹی لکھیں گے بلیک ہارڈ ڈرینک تو کافی کیا ہوتی ہے بلیک ہارڈ ڈرینک ہوتی ہے اسی طرح ڈی ٹی ملک کے بارے میں لکھا تو پھر اس کی جو ڈی ٹی ڈسکریپشن ہے ڈی ٹی ہم وائٹ کولڈ ڈرینک ہوگی تو اس کا آؤٹ پوٹ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا کہ کافی ہے تو کافی کے بارے میں ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ کافی کیا ہوتی ہے یہ بلیک ہارڈ ڈرینک ہے اور ملک کیا ہوتا ہے وہ وائٹ کولڈ ڈرینک ہے نیکسٹ ون جو ہے وہ نیسٹڈ لیسٹ ہے کہ آپ خود سے چاہ رہے ہیں کہ لیسٹ کے اندر ایک اور لیسٹ بنائی جائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ان آرڈر لیسٹ والا ہی ٹی لیسٹ کا ٹیگ یوز ہوگا اب یہ دیکھیں یو ایل کے اندر جو ہے وہ ایل آئی کا ٹیگ یوز کیا ہم نے اور اس کے بعد اگین لیسٹ کے اندر ہم یو ایل کا ٹیگ یوز کر رہے ہیں جو کہ نیسٹڈ لیسٹ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم نے نیسٹڈ لیسٹ کو یہاں پہ بنایا ہے یہ کس سیٹویشن میں ہوتا ہے لائی کا آپ کے پاس تھری اپشنز ہیں کافی ٹی اور ملکی آپ ٹی کی آپ کے ٹو کٹیگریز بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹی میں ہمارے پاس ٹو اپشن ہیں بلیک کافی گرین ٹی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے یو ایل یہ ایک لیسٹ بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر لیسٹ کے اندر ہم نے ایک اور ان آرڈر لیسٹ جو ہے وہ بنا دیا ہے جس میں بلیک کافی اور گرین ٹی رکھا ہے تو ان کو ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں تاکہ مزید کونسیپٹ کلیر ہو جائے سب سے پہلے آپ نے نوٹ پیڈ اوپن کر دینا ہے اور اس کے باڈی کے درمیان ہم کیا رائٹ کریں گے ان آرڈر لیسٹ ہم بنانے جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ الائی کا ٹیگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو الائی کے ٹیگ میں ہم نیمز آف سیٹیز ہی لکھ لیتے ہیں جیسے لاہور اور اسی طرح یہاں پہ ڈیفرنٹ سیٹیز کے نیم لکھ لیں لاہور ہے کراچی ہے پیسلاباد گجراوالا اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں پیج کو ریفریش کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ریسٹ آ گیا یہ لسٹ بن گئی لاہور کراچی ہے اس لاباد گجراوالا لگی تو یہ ان آرڈر لسٹ تھی اسی طرح ہم آرڈر لسٹ کو بھی بنا کے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ کر دیں گے اوائل اور ادھر بھی ہم آرڈر لسٹ ہم بنا رہے ہیں ہم آرڈر لسٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ فرسٹ رائٹ کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سیکنڈ یہ ہمارا سیکنڈ آئیٹم ہے تھرڈ آئیٹم اور اسی طرح فور آئیٹم اب اس کو کنٹرول ایس کر کے رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری آرڈپٹ کے آئے گی پیج کو ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آرڈر میں جا رہا ہے وان ٹو تھری فور اس نے آرڈومیٹکلی خود ہی نمبر کر دی ہے ہم نے نمبر نہیں لکھا ہم نے جسٹ جو ہے وہ آرڈر لسٹ کو دیفائن کی ہے کہ ہم نے آرڈر لسٹ چاہیے اسی طرح ہم نے ایک اور لسٹ پڑھی جو اتکے تھی دیفینیشن لسٹ ٹھیک ہے دیفینیشن لسٹ کو بنانے کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے ڈی ایل ٹیک اور ڈی ایل ٹیک کے اندر ہم یوز کریں گے ڈی ٹی ٹی ٹیک اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا کمٹینٹ رائٹ کریں گے لائک ہم نے جو ہے وہ ٹی کی اگزامپل ہی تھی تو یہاں میں ٹی کی اگزامپل لکھتی ہوں تو ٹی کی اگزامپل میں ہمیں جو ہے وہ اور ٹو آپشن سب کٹیگریز چاہیے تھی جو ہم جس کی ہم ڈیفینیشن لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں میں اس کے ڈیٹیل ڈسکریپشن لکھنا چاہتے ہوں ڈی ڈی تو وہ ہم ڈی ڈی کا ٹیگ یوز کر کے لکھ لیں گے تو باہر ہم جو ہے وہ ملک کے بارے میں بھی آپ اس کی ڈیٹیل ڈسکریپشن دے دیں وہ ہو گی ए پھر ہم اس کو سیو کر کے اور رن کر کے دیکھتے ہیں ہاں جی دیکھیں tea this is hot drink and milk this is white drink اس نے خود سے اس کی tea کی heading بنا دیا اور اس کی description یہاں پہ ہمیں show کر دیا ہاں جی تو اس کے بعد correct کیا ہے nested list کو list within list تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ unorder list ul لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ایک list again بناتے ہیں جو کہ ہے li تو li کے نام سے ہم ایک list بنا رہتے ہیں like ہم t کی ہی category لیتے ہیں تو list میں ہمارے پاس t ہے اور t کی میں further categories بنانا جا رہی ہوں تو اس کے لیے again ul کا tag use کریں گے ul slash ul اور اس کے اندر ہم لکھنا جا رہے ہیں ایک اور list ایک اور list اس کے اندر لکھیں گے جس میں ہم نے یہ define کرنا ہے کہ t کی ہمارے پاس two categories ہیں یہاں list کے اندر میں لکھ لیتی ہوں جیسے t ہے t میں ہمارے پاس کیا ہوگا coffee کی option ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ul کے tag کے درمیان میں ہی ہم نے یہ لکھنا ہے list li اور پھر slash list یہاں coffee کے علاوہ ہمارے پاس ہے t cold coffee hot coffee یا categories خود سے بنا سکتے ہیں coffee ہے جس میں ہم بنا سکتے ہیں کہ black coffee ہے یا cold coffee ہے کون سی coffee ہے black tea ہے یعنی کہ اب سب categories ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو save کر کے ہم run کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا output آتا ہے یہ دیکھیں t کی category میں two sub categories ہیں coffee اور black coffee تو اسی طرح ہم جو ہے وہ ایک list بناتے جائیں گے جس میں ہم میں یہ دیکھیں ul کے tag میں ہم نے ایک اور ul کا tag اور list کا جو tag وہ use کیا ہے تو یہ nested list ہوتی ہے کہ list کے اندر ہی list بن رہی ہے ایک list تو ایسی بن رہی تھی کہ t کی category ہے t کے علاوہ ہمارے پاس جو category ہے وہ کون سی ہے soft rings کی ہے ٹھیک ہے water لکھ لیتے ہیں تو اس کو save کر کے جو ہے output دیکھیں آپ تب یہ دیکھیں water ہے اب water میں یہاں پہ آپ مزید سب category بنانا چاہیں کہ hot water cold water normal water کون سا water چاہیے تو یہ list کے اندر ایک اور جو list بن رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں nested list hopes of students آج کے لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا next lecture تک کے لیے اللہ حافظ